مسجدِ زرار در صحیح تبیں دیئے نا مسجدِ زرار مسجدِ زرار منافقہ بڑھائی اے نید زیندے پہ بڑھائی کیویں مسجدِ زرار اس وقت بنائی گئی کان کھول کر سن لو اہلیانِ بہاولپور اہلیانِ لودرا اپنے کانوں کو کھول کر میری بات کو سنو کہ خدا کی قسم جب میرے اور آپ کے آقا مولا سرکار دو جہاں آپ جنگِ طبو کے لیے تشریف لے گئے پیچھے علی کو چھوڑ کر گئے تو وہاں پر رہنے والے لوگوں نے کہا ہماری نماز علی کے پیچھے نہیں ہوتی لہذا ہم علیدہ مسجد بنائیں گے ان لوگوں نے مسجد علیدہ بنائی اپنا امام علیدہ مقرر کیا انہوں نے نمازِ علیدہ پڑھنی شروع کر دی وہ نہ کفر کرتے تھے نہ شرک کرتے تھے نہ انہیں کعبہ تبدیل کیا تھا نہ اسلام تبدیل کیا تھا نہ نبی تبدیل کیا تھا نہ قرآن تبدیل کیا تھا وہ ابھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے وہ ابھی نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے وہ ابھی نماز میں جناب سبحان رب العلہ سبحان رب العزم پڑھتے تھے چالیس دن مصطفیٰ مدینے سے بہر رہے چالیس دن وہ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہے جب چالیس دن کے بعد آقا آئے تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں ازگی ہم نے علیہ کا مسجد بنائی ہے آپ وہاں پر تشریف لے چلیں دو رکاب پڑھ دیں تاکہ لوگوں کے لئے حجت ہو جائیں اللہ نے فرمایا مصطفیٰ جب اس کو آگ لگا دیں وہ تیرا گھر نہیں ہو سکتا جس گھر سے علی کی دشمنی کی پدبو آئے میں رب اس کو اپنا گھر نہیں کہہ سکتا اللہ کا گھر وہ گھر ہے جس گھر سے علی کی محبت کی خوشبو آئے کمال 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 آہ مصطفیٰ دی نفرد علی مسجد نیبنی محبت زادی نیبنی